السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ کھانے پینے کا سامان یا پکانے کا سامان ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جی بالکل آپ کھانے کا کچھ سامان ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ مقصوص لے کے جائے گا ٹھیک ہے بالخصوص آپ نے دیسی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں کشکاش اور اس ٹائپ کی جو چیزیں وہ آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے سعودی ریبیا کے قوانین بہت سخت ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ پھس گیا نہ تو پھر وہاں پہ معاملات بڑے سٹرک ہوتے ہیں آپ نے کوشش کرنے ہے کوئی ایسی چیز ساتھ کیاری نہیں کرنے کوئی نشاور میڈیسن ساتھ نہیں لے کے جانے ان ساری چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور وہ چیزیں لے کے جانے ہیں جو واقعی تانا آپ کی ضرورت ہے چائے کی پتی آپ لے جائیں لیکن وہ پیک ہونی چاہیے چینی تھوڑی سی لے جائیں پیک ہونی چاہیے اسی طرح کیٹل لے جائیں اگر آپ چاہے کہ شکین ہے چاہے باقی دیگر معاملات میں بسکٹ لے جائیں نمکو لے جائیں بھونے ہوئے چنے لے جائیں یہ ساری چیزیں ہیں اور جو میڈیسن آپ ریگولر یوز کرتے ہیں ان کی پرسکپشن ریکوڈ بنوا کے آپ نے ہاجی کیمپ پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے پروپر اس کو پیک کروا کے ساتھ لے کے جانیے یہ ساری چیزیں آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ زیادہ پریشان نہ ہو مخم و کرمہ اور مدینہ منورہ برختوں والے شہر ہیں رحمتوں والے شہر ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو وہاں سے نہیں ملے گی وہاں سے پھل بھی ملیں گے سبزیاں بھی ملیں گے کھانے کو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ بڑا قریم ہے اس نے بڑے انتظامات وہاں پہ کیے بڑی رحمتیں بڑی برختیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں آپ بڑے خوش بخت ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اس لئے زیادہ پریشان نہ ہوں ریلیکس رہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس کریں اور وہاں پہ جب آپ نے جانا ہے تو ایک جوش اور جذبے کے ساتھ جانا ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ میں اپنا قالا نام اعمال لے کے آیا ہوں اسی مقاہ میں اسی حرم میں اسی مینہ میں اسی عرفات میں اسی مزدلفہ میں انہی میدانوں سے آکے بڑے بڑے گناہگار اللہ کے رحمتوں سے دامن بھر کے واپس گئے ہیں اے اللہ آج میں بھی تیرے پاس آگیا ہوں مینہ میں آگیا ہوں مکہ میں آگیا ہوں تو میں بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا میں بھی مدینہ منورہ آگیا ہوں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ آگیا ہوں میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا اس لئے آپ نے یہ جذبہ یہ شوق یہ پیشن لے کے جانا ہے اور یہ آپ نے ایک اپنا ٹارگٹ لے کے جانا ہے کہ میں نے اللہ کی رحمتوں سے دامن کو انشاءاللہ بھر کے لانا ہے اس کے لئے وہاں حاجیوں کے اپنے خدمت بھی کرنی ہے پانی پلانا ہے کجور کھلانی ہے کوئی بچارہ گر گیا ہے تو اس کو اٹھانا ہے کسی کو خیمے کا نہیں پتا بتانا ہے کسی کو ڈریس سمجھانا ہے جتنی بھی اب اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر سکے خدا رہا وہاں پہ ضرور کیجئے گا سلفش نہ ہو جائے گا یہ برقتیں یہ رحمتیں بار بار نصیب نہیں ہوتی ہیں خوش نصیب ہیں آپ خوش بغت ہیں آپ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو وہاں پہ بھلایا ہے تو خدا رہا آپ اس کا برم رکھئے گا اور دوسروں کی بہت زیادہ خدمت کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حجی بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہو کے قصد کے ساتھ رود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ